ایک دن کے اندر میں نے 40 ڈالر ارن کی ہے اسی میتھڈ سے جو میتھڈ آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس میں کسی سکل کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس اگر کوئی سکل نہیں ہے آپ اس کو آج سے ابھی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اس کے کیا ویز ہیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں سٹارٹ کر سکتے ہیں وہ کیسے ارن کر سکتے ہیں تو آپ یوٹیوب سے کیسے کام فائنڈ کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ کلائنٹس فائنڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو کام دیں اور ڈیلی بیسیز پہ کام دیں یہ لانگ ٹرم کام ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ایک دفعہ کام دیا اور اس کے بعد نہیں دیا آپ کو میں سارا کام سکھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر اور آپ اگر آپ آن لائن ارننگ نہیں کر رہے تو آپ آج سے آن لائن ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور جو لوگ فائنڈ پہ یا کسی اور پلیٹ فارم پہ فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بینیفٹ ہے جو میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں آپ آؤٹسائیڈ آف فائیور بھی کلائنٹس لے سکتے ہیں تو اگر آپ فائیور کی طرف لے کے جانا چاہیں آپ اس کو وہاں بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ انتہائی سمپل اور امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ساری ڈیٹیل بتاؤں گا تو اس کے لیے میں آپ کو اپنی سکرین کے پر لے کے جاؤں گا اور گائز میں آپ ایک اور امپورٹنٹ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کراتا ہوں جو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فول ہوتی ہیں جس سے آپ لوگ ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ مجھے بہت سے میسیجز آتے ہیں جس میں لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ویڈیوز پہ امپلیمنٹ کیا اور مجھے یہ ریزلٹس ملے یہ ریزلٹس ملے تو آپ بھی وہی ریزلٹس لے سکتے ہیں آپ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو گائز آج کی اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو کلیر ایک ایک پوائنٹ سمجھ آئے کیونکہ ہر پوائنٹ امپورٹنٹ ہے اگر آپ اس کو فورورڈ کریں گے تو آپ کا ہی نقصان ہے آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکیں گے اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ ان کو سرویسز کیا پروائیڈ کریں گے آپ کون سا اساسکل ہے جو آپ سیل کریں گے جس سے آپ ارننگ کریں گے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ان کے یوٹیوب کے تھمب نیلز جو ہیں وہ اچھے بنا کے دیں گے یوٹیوب کے تھمب نیلز آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا آپ ان کے یوٹیوب کے جو ٹیگز ہیں وہ ٹھیک کر سکتے ہیں وہ انہیں اچھے نہیں لکھے ہوتے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایک سمپل فری بھی ہے کہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان کے ٹائٹل کو دیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے جو سوشل میڈیا پیجز دی ایم ہیں وہ اگر نہیں دیا ہوئے تو آپ وہ کس طریقے سے انہیں بنا کے دے سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کلائنٹس کس طریقے سے فائنڈ کریں گے آخر وہ کون سے یوٹیوب کے چینلز ہیں کون سے ایسے لوگ ہیں جو دن کو آپ ٹارگٹ کریں گے اور جن کو آپ نے اپنی سرویسز کے بارے میں ای میل کرنی ہے اور میسیجز کرنے ہیں کیسے کرنے ہیں وہ سارا اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اپنی لیپ ٹاپ کو سکرین کو پر آگئے ہیں اور یہاں میں آپ لوگوں کو پہلے تھمپنیل بنانے کا طریقہ بتا دوں کہ آپ تھمپنیل کس طریقے سے بنا سکتے ہیں فری جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو کے ادھر بھی بتایا تھا کہ آپ کینوا ڈاٹ کام کو یوز کرتے ہوئے ایک اچھے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہ یوٹیوب تھمپنیل پہ آپ کلک کریں کریٹ ای ڈیزائن پہ کلک کریں گے یہاں یوٹیوب تھمپنیل اور یہ تھمپنیل کے آپ کے پاس کافی سارے ٹیمپلیٹس آ جائیں گے اور ان ٹیمپلیٹس کو آپ ایزیلی چینج کر سکتے ہیں فر ایکزمپل میں اس ٹیمپلیٹ کو اٹھا لیتا ہوں اور یہاں پہ کلائنٹ کی جو فوٹو ہوگی اس کی جو فوٹو پروائیڈ کرے گا آپ نے وہ فوٹو یہاں پہ لگانا اس کو ڈلیٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ لکھ دینا ہے کچھ بھی جو اس کا ٹائٹل ہے فر ایکزمپل کوکنگ ٹوٹوریل ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو ایک اچھا سا یہ دیکھیں یہ جو چیزیں لگی بھی آپ ان کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنے جو کلائنٹ کا یوٹیوب چینل ہے اس کا نیم لکھ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کلک ہے تو ویڈیو اگر وہ کہتا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کی فوٹو ڈالیں گے جو کہ آپ کو کلائنٹ پروائیڈ کرے گا یا کلائنٹ آپ کو بتائے گا کہ اس طرح کی فوٹو ڈالنی ہے اچھا اب اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ نے ٹائگ کس طریقے سے فائنڈ کرنے ہیں تو یہ میں آپ کو ایک ویٹی ایسیو ٹول ایک ویب سائٹ ہے یہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں میں نے اس کو بھوک مارک کیا ہوا تھا تو یہ ویٹی ایسیو ٹول کے اندر آپ جب جائیں گے تو یہ ٹائگ جنریٹر آ جائے گا جیسے کہ میں بھی ایدر سے ہی ٹائگ جنریٹ کرتا ہوں فر ایسیمپل ہم ٹائگ جنریٹ کرتے ہیں ہم کوکنگ ٹوٹوریل لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوکنگ ٹوٹوریل آپ نے یہاں پہ جنریٹ ٹائگ کیا اور یہ آپ کے پاس کافی سارے کوکنگ ٹوٹوریلز آگئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے یہ کافی ٹائگ کرنا ہے اب یہ آپ نے کلائنٹ کی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر جا کے ٹائگ والے سیکشن کے اندر پوسٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس میں سے کچھ ٹائگ آپ نے اس کی ڈسکرپشن کے اندر بھی ڈالنے ہوں گے تو وہ ڈسکرپشن کے ٹائگ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اچھا یہ اب دو چیزیں ہوگی ایک ہو گیا تھمپنیل ایک ہو گیا یوٹیوب کو ٹائگ تیسری چیز جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ اس کے سوشل میڈیا پیجز کیسے اس کے یوٹیوب کے چینل پر ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے جیسے کہ ایک یوٹیوب کے چینل کو فائنڈ کیا ہے یہ فائنڈ کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو ابھی بتانے لگا ہوں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو یہ جیسے کہ میں نے ایک چینل کو فائنڈ کیا دیکھیں آپ اس کے تھامنیلز دیکھیں یہ بلکل عجیب سے تھامنیلز ہیں بلکل اچھے بھی نہیں لگ رہے آپ این کو چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے یہاں پہ دیکھیں اس جگہ کے اوپر رائٹ سائیڈ کے اوپر یہاں پہ اس کی اپشن نہیں ہے کہ وہ اس کے سوشل میڈیا پیجز کی اوپر جانے کی سوشل میڈیا پیجز کے لیے آپ یہاں جائیں گے یور چینل پر پہ جا کے آپ نے یہاں پہ کسٹمائز چینل کر دینا ہے تھیک ہے کسٹمائز چینل کے اوپر جا کے آپ نے یہاں پہ About کے سیکشن میں جانے ہے اب آؤٹ کے سیکشن میں جا کے یہاں پہ یہ لنکس کا انہوں نے اپشن دیا ہے اب یہ آپ لنکس اوپن کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہ انسٹرک یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آگے لنکس ایڈ کر سکتے ہیں جو میں نے آلڑی یہاں پہ یوٹیوب کی جو میری جتنے بھی پیجز کی اپشن ہوتی ہے یہ میں نے فل کی ہوئی ہے تو آپ بھی یہاں پہ ان کو اس کے چینل کی ذریبات ہے وہ آپ کو چینل کی ایکسس دیں گے تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیں جیسے کہ یہ پیجز نظر آ رہے ہیں میرے چینل کے اوپر تو آپ ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی لازمی کر لیں اور باقی اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ سارا کچھ فائنڈ کیسے کرنا ہے اب آپ یہاں پہ اس کو ایک اور چیز بھی سیل کر سکتے ہیں وہ ہے اس کا چینل آرٹ اب آپ دیکھیں گے کہ چینل آرٹ اگر اس نے اچھا نہیں بنایا تو آپ وہ بھی easily canva.com کے اوپر چیک کر سکتے ہیں وہ ہم یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں آپ کو جیسے کہ آپ یہاں پہ جائیں گے ادھر آپ لکھیں گے چینل یوٹیوب چینل آرٹ اب یہ چینل آرٹ آگیا اب آپ کے پاس یہاں پہ بہت ساری آپشنز ہیں آپ چینل آرٹ بنا سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہو گیا میں آپ کو ایکزمپل کے طور پر دے رہے کیونکہ یہ والی چیز ہوتی ہے یہ چیز آپ کے چینل آرٹ پہ نظر آتی ہے باقی چیز نظر نہیں آتی تو آپ نے یہاں پہ چینل کا نام لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ نے لکھ دیا یہاں پہ ہم میک منی آن لائن لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کا ایک چینل آرٹ بن گیا آپ نے اس کو یہاں سے ڈاؤنڈ کر لینے تو اس طرح سے چینل آرٹ بھی آپ سیل کر سکتے ہیں تو گائز جو ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے چینل کرولر ڈاٹ کام اب چینل کرولر ڈاٹ کام کے اوپر آپ جب اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کی کوئی انٹرفیس مظر آئے گا آپ کو ہم ان چینل کو ٹارگٹ کریں گے جو ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہے ہیں ان کے سبسکرائبر بھی کم ہیں لیکن وہ ایکٹیو میں اپنے چینل کے اوپر اپنے چینل کو گروہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن تب بھی ان کا چینل گروہ نہیں ہو رہا تو ہم ان کے ایمیل پر کانٹیکٹ کر کے انہیں بتائیں گے کہ آپ کی یہ یہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کا چینل گروہ نہیں کر رہا تو ہم وہ پرابلم سالف کریں گے جو تین چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں یہ آپ ان کو ایزیلی سیل کر سکتے ہیں اب میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں کیٹیگری کا آپشن ہے چینل نیم آپ خالی چھوڑ دیں گے کیٹیگری میں آپ ایڈیوکیشن ہاؤ ٹو سٹائل یا آپ کسی بھی اور کیٹیگری کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں میں نے صرف ان دونوں کو کیا ہے یا دیکھیں آپ یہاں پہ نون پروفٹ ایکٹیوزم کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل کرے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو اپرچینٹی زیادہ ملیں گے آپ وہاں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہاں لینگری سیلیکٹ کریں گے انگلیس سیلیکٹ کریں گے انگلیس کے بعد ہم کنٹری یو اے سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں آپ یہاں پہ کوئی یوربین کنٹری بھی ڈال سکتے ہیں یوکے بھی آپ ڈال سکتے ہیں ان کی وہاں بھی لوگ آپ کو ان کے چینلز کو ہینل کرنے کا اور ان کے چینلز کو ایڈٹ کرنے کے لیے آپ کو پیسے دیں گے تو آپ نے یہاں چھوڑ دینا ہے اب آپ نے یہاں پر آنا ہے سبسکرائبرز والی جگہ پہ اس کے منیمم تھاؤزنڈ سبسکرائبرز ہونے چاہیے اسے زیادہ سبسکرائبرز نہیں ہونے چاہیے ٹوٹل ویوز آپ چھوڑ دینا ہے خالی آپ نے ٹوٹل ویڈیو اس کی تھرٹین کر دینا ہے لیٹسٹ ویڈیو آپ کر دیں کہ ٹوٹل ویڈیو اپلوڈ ہوئی بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو وہ اپنے چینل کے بارے میں سیریس ہے اور ایکٹیو ہے اپنے چینل کو بڑھانے کے لیے لیکن اس کا چینل پھر بھی نہیں بڑھ رہا کیونکہ اس کے بعد سبسکرائبرز کم ہیں اور تھرٹی ویڈیوز اس نے میکسیمم اپلوڈ کی ہیں اچھا یہاں پر کیوڈز آپ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ کاف سارے کیوڈز آگئے ہیں آپ اپنی جو جس نیش کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اسی ریلیٹڈز آپ کیوڈز لکھ سکتے ہیں میں آپ کو سجسٹ کروں گا کیوڈ آپ اپنی چھوڑ دیں کیونکہ کیوڈ کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اس کو سرچ کرتے ہیں سرچ کرنے کے بعد جیسے کہ یہ تو جیسے کہ ہم نے اس چینل کی ایکزمپل لی بھی دیکھیں یہاں پر آپ کو اس کے جو تھم نیلز ہیں وہ بلکل اچھے نہیں لگ رہے کیونکہ اس کے اندر کچھ بھی ایسا اٹریکٹیو نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس پر کلک کرے تو آپ نے اچھے اٹریکٹیو بنا کے دینے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے یہاں پر دیکھیں اس کے پاس چینلز جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے کہ یہاں پر چینلز کے آپ نے لنکس ڈالنے ہیں وہ یہاں پر شو ہوتے ہیں لیکن رائٹ سائٹ پر جو بینر ہوتا ہے چینل آرٹ ہوتا ہے جو یہاں پر جو اس کے لنکس ہیں وہ بھی شو نہیں ہو رہے تو آپ نے اس کے about سیکشن کے اندر جانا ہے تو آپ یہاں پر sign in to email کا option کہہ رہا ہے تو ہم نے یہاں پر open کیا ہے تو اس کو دیکھیں کہ یہاں پر view email address پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر capture مانگے گا اس کو refresh کر دیتے چاکہ یہ ہم سے capture بھی مانگ لیں یہ دیکھیں یہ iam not a report اور یہ capture clear ہو گیا یہ اس کے ہمیں email مل گی اب ہم نے یہاں سے اس کے email لے لینی ہے copy کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو email کے اندر detailed آپ نے بتانا ہے جو آپ کے ویڈیوز ہیں اس کے thumbnail اچھے نہیں ہیں اس کے tags اچھے نہیں لگے ہوئے اس کی جو آپ نے ایک چینل آرٹ بنائے ہوئے یہ چینل آرٹ اچھا نہیں لگا ہوئا تو میں ان سب چیزوں کو اور یہ آپ نے سوشل میڈیا کے جو پیجیز ہیں وہ بھی ایڈ نہیں کیے ہوئے تو میں یہ ساری services آپ کو دوں گا آپ ہر سرویس کا 10 ڈالر رکھیں thumbnail کا 10 ڈالر رکھیں چینل آرٹ کا 10 ڈالر رکھیں اور اس کے علاوہ جو یہ سوشل میڈیا پیجیز ہیں ان کو ایڈ کرنے کے 10 ڈالر رکھیں اور tags جو آپ ایڈ کر کے جائیں گے اس کا بھی 10 ڈالر رکھیں تو آپ جو top tags ہوں گے ان کو description کے اینڈ پہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی ایڈ ہو جائیں گے جب آپ کے title ہوئے تو اس کے نیچے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے لیکن اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ آپ ان سے پیمنٹ کیسے لیں گے اب پیمنٹ لینے کا جو وے ہے وہ دیا تو آپ پائینئر اپنا بنا لیں گے پائینئر آپ وہاں پہ جائیں گے یہ totally free ہے آپ پائینئر بنا سکتے ہیں اپنا bank account رٹیش کریں گے اس کے ساتھ اور ان کو پائینئر دیں گے کہ یہ میرا email address ہے آپ اس کے اوپر جو پیمنٹ ہے وہ transfer کر دیں اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ Fiverr کا اگاؤنڈ بنا لیں اور اس کے اوپر ایک چھوٹی سی گگ بنا لیں اپنی جو میں نے گگ کی جتنی بھی ویڈیوز آپ لوگوں کو بتائیے آپ وہاں پہ easily گگ بنا سکتے ہیں وہ گگ بنا کے آپ اس کو گگ کا لنک دیں اور اسے کہیں کہ آپ پیمنٹ مجھے order جو ہے اس گگ کے اوپر دیں تاکہ آپ لیکن Fiverr 20% آپ کی وہاں سے fees کٹے گا تو وہ آپ خود ہی سیلیکٹ کریں کہ آپ نے پینئر کے ثروع پیمنٹ لینی ہے یا پھر آپ نے Fiverr کے ثروع پیمنٹ لینی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا پلیٹ فارم آپ کے لئے سوٹیبل ہے چینلز والے جتنے بھی ہیں ان سب کو چاہیے ہوں گے سبسکرائبرز ان کو ویوز چاہیے ہوں گے وہ آپ کی جتنی بھی آپ سرفیسز دے رہے ہیں ان پہ لازمی آپ کو ریپلائی بھی کریں گے اور آپ آپ کو کام بھی دیں گے اور یہ آپ کو ڈیلی بیسیز پہ کام دیں گے کیونکہ تھامنیل جب آپ ان کو بنانا پڑے گا آپ ان کے جو ٹیگز بنا کے دیں گے وہ ان کو جب بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو ان کو ضرورت پڑے گی تو آپ بھی آج سے یوٹیوب پہ آن لین ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ یوٹیوب سے کوپی پیسٹ کر کے ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایک اچھی ارننگ کر سکے یوٹیوب سے تو اس کے لیے میں نے ایک اور بھی ویڈیو بنائی ہے یوٹیوب سے ریلیٹڈ تو آپ کو یہی نظر آ رہے گی اس پہ کلک کریں اور جا کے دیکھیں اور جانل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس ہر ویڈیو نہیں آجائے اور انسٹرگرام پہ فالو کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہر اپ ڈیٹ ملتی رہے آپ لوگوں کو اور نیکس سٹوڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ